سانتا سمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِم فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رُّوَحِيمٌ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ اِلَّا الَّذِينَ تَقْدِرُوا عَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رُّوحِيمٌ اِلَّا الَّذِينَ تَقْدِرُوا عَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رُّوحِيمٌ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ تَقُوا اللَّهَ وَابْتَقُوا إِلَيْهِ الْوَصِيلَةِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ تَقُوا اللَّهَ وَابْتَقُوا إِلَيْهِ يَا اَيْهِ الْوَصِيلَةَ وَجَاهْدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَابْتَقُوا إِلَيْهِ الْوَصِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العلی العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْلَمِيمُ ماشاءاللہ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے مگر جن لوگوں نے قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ توبہ کر لیں سو جان لو کہ اللہ بہت بکشنے والا اور نہایت مہربان ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ صدق اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین تمام ناظرین تمام دیکھنے والے جہاں جہاں بھی سما ٹی وی کی یہ ٹرانسوشن دیکھ رہے ہیں ان کو سما ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے ہماری طرف سے السلام علیکم اور مدیا آپ کو بھی السلام علیکم والے کم السلام احسن مزاج بخیر الحمدللہ آپ خریت سے اللہ کا شکر بلکل ٹیک ٹاک احسن آج چوبیسہ روزہ ہے ما شاء اللہ وقت کیسے گزر رہا ہے اور ابھی تو شکر ہے کیونکہ ابھی یہ سائنس ترقی کر گی کہ سائنس نے بتا دیا ہے کہ تیس کے تیس روزے ہوں گے لیکن بہت مختصر وقت رہے گی اور پتہ نہیں آگے جا کے اگلے سال ہمیں رمضا نصیب ہوتا ہے انشاءاللہ امید اچھی کریں گے اور نصیب ہوں گے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی چند دن کی بات لگتی ہے جو ہم نے یہ شو شروع کیا اور کس طرح سوہیل بھائی سے اور پوری ٹیم سے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اور آپ دیکھئے کہ کس طرح سے تیس چوبیس دن ماشاءاللہ گزر کے بخیر کیونکہ ہم نے سورہ المائدہ کی جو آیت علاوت کی اس میں آپ سب لوگ اگر اس کا ترجمہ بھی اپنے غور سے سنا ہوگا کیونکہ ہمارا ہمیشہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس میں وسیلے کا ذکر کیا گیا ہے اور وسیلہ کیا ہے وسیلہ کیوں ضروری ہے اور وسیلہ کن چیزوں میں تلاش کرنا چاہی ہے وسیلہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہماری اپنی نیکی ہو وسیلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے ہیں کچھ مہیا کرنا ہے اپنے لیے تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے تو ہم خود بھی وسیلہ بنتے ہیں لیکن وسیلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آقا رسول خدا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے قیامت کے روز بھی تو یاد رکھئے مدیتو وسیلہ نجات ان کو کہتے ہیں وسیلہ شفاعت ان کو کہتے ہیں اور کیونکہ ہم نے اپنی نجات اور راستکاری کے لیے وسیلہ اللہ سے اگر قربہ چاہتے ہو تو پھر آپ وسیلہ تلاش کریں اب یہ کس وسیلے کی بات ہو رہی ہے جو کہ میں اللہ کے پاس لے جائے گا آج اس وسیلے کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ وسیلہ اگر آپ کو مل جائے تو آپ کی زندگی سمود ہو جاتی ہے میں ایک بہت خوبصورت ویسے تو ہم روز سٹڈی کرتے ہیں شو کے لیے لیکن رسول خدا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ایسے ہے کہ قیامت کے روز جب لوگ پیش کیے جائیں گے وہ حضرت آدم کے پاس بھی جائیں گے حضرت موسیٰ کے پاس بھی جائیں گے دوسرے نبیوں کے پاس بھی جائیں گے ظاہر اپنی شفاعت کی دعا کے لیے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آخر میں جب ہم ان کے پاس جائیں گے اور دعا کرائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سب کو سب کی شفاعت بھی کرے گا اور ایک واقعہ جو میری نظر سے گزرا ہے انتہائی خوبصورت واقعہ وہ رسول خدا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں پورا بیان کیا گیا کہ تین شخص جو کہیں جا رہے تھے اور وہ کسی مشکل میں گھر گئے بارش ہوئی بہت زیادہ غار میں پھز گئے پتھر آ گیا آ گیا تو ان میں سے ایک کسی نے ایک شخص نے کہا کہ ہم اپنی نیکیوں کا وسیلہ دیتے ہیں تو شاید یہ جو مشکل ہم پہ آئی ہے یہ دور ہو جائے تو کسی ایک شخص نے یہ کہا کہ میں اپنے ماباپ کی بہت خدمت کرتا ہوں اے اللہ اے رب اگر تجھے یہ میری بات پسند ہے تو اس پتھر کو یہاں سے ہٹائیے ہمارے سے بوجھتاری پتھر سرکا دوسرے شخص نے بھی ایک اپنی نیکی کا وسیلہ دیا پھر تیسے شخص نے بھی دیا تو کرتے کرتے وہ پتھر جو ہے وہ ہٹ گیا اور وہ لوگ باہر نکل گئے پھر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعہ پڑھتے ہیں تو حضرت یوسف نے یہ کہا جی ہاں اپنے زندہ بیٹے کو دیکھیں وہ نبی تھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کو علم نہ ہو کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں ان کو علم تھا یہ بھی پتا تھا ان کے بیٹے زندہ لیکن جب ان سے دور چلے گے تو روتے تھے اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں کی بینائی چلے گی تو پھر حضرت یوسف نے اپنا کرتا ان کو بھٹایا کہ میرے والد کے حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ رکھو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور ایسا ہوا بینائی واپس آئی جب وہ کرتا دیا گیا ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا پاکیج دیکھتے ہیں پھر اپنے علماء سے بھی بات چیت کریں گے جی دکھائیے بارگاہِ الٰہی میں نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا دعاوں کی قبولیت مشکلات کے حل اور بھلائی کے حصول کا آسان ذریعہ ہے وسیلہ ہی وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے کسی دعا کو قبول کرایا جائے قرآن پاک میں ارشاد باری طالع ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو بارگاہِ الٰہی میں قرب حاصل کرنے کے لیے یا حصول مراد کے لیے بوقت دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر پاک ہستیوں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے وسیلہ آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانے ہمارے علماء کرام سے سیکمنٹین کی بات میں تو آئیے اپنے اس محفل میں تلاش کرتے ہیں کہ وہ وسیلہ کیا ہے جو کہ میرے رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے علماء کرام کا تعرف کراتے چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں زہر الحسن صاحب علامہ زہر الحسن صاحب جو کہ خطیب روزہ امام حسین ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل باتھوڑ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ علامہ عمران مرشید صاحب موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گے علامہ صاحب کہ جب ہم وسیلہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ وسیلہ ہے کیا اور یہ بتائیے گا کہ کائنات میں جو پہلی ایسی دعا ہوئی تھی جس میں اللہ پاک سے معافی کی استعداد کی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے جب دعا کی تھی تو وہ بھی وسیلہ سے خالی نہیں گئی تھی تو یہ کیا وسیلہ ہے جو وسیلہ ہے جیسے کہ ابھی قرآن کی آیت بھی آپ نے پڑھی اور اس کا ترجمہ میں پیش کیا اللہ رب العزت نے وسیلہ کی سفارش کی ہے کہ تلاش کرو خدا کے لئے وسیلہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر کنفیوجن نہ ہو جائے ایک وسیلہ ہے ایک وسیلہ ہے سواد کے ساتھ ایک ہے واسطہ اور ایک ہے شفاعت یہ چاروں جہاں مختلف چیز ہیں یہاں پر ہم سپیسیفکلی بات کر رہے ہیں وسیلہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وسیلہ کو تلاش کرو اب وسیلہ کیا ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز تک پہنچانے کے لئے سبب وسیلہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ہم تک پہنچانے کے لئے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اگر اللہ رب العزت یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ رب العزت نے اللہ نبی پاک کے قلب پر قرآن کو نازل کیا اور زبان پیمبر سے یہ سادر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیلے کے بغیر تو اللہ رب العزت بھی اپنی مخلوق تک نہیں پہنچتا حالانکہ اوپر سے نیچے آنا تو بڑا آسان ہوتا ہے جب نیچے سے ہمیں اللہ تک جانا ہے تو بغیر وسیلے کے کیسے جا سکتے ہیں وسیلے کی ضرورت باہر صورت ہے اچھا بحث یہاں پر آگر یہ ہوگی جو سوال ہے اصل میں کہ کون سا وسیلہ لِللہِ اسماءِ الحسن فُتْعُ بِهَا اللہ رب العزت تبھی اسماءِ حسنہ جو سے اللہ کو پکاری ہے اگرچہ امامِ محصوم کا فرمان یہ ہے کہ نَحْنُ اسماءِ الحسنہ وہ اللہ کے اسماء ہم ہیں وہ نام ہے اور ایک ظاہرہ مظہرِ صفاتِ پروردیگا ہے بلکل اچھا اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی مرضی سے کو وسیلہ بنا سکتے جو اصل موردِ بہنس ہوتا ہے نہیں یہاں پر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنانا ہے جسے اللہ نے مقرر کیا اور اس کے اندر ایک لمبی لسٹ ہے نماز بھی وسیلہ ہے روزہ بھی وسیلہ ہے حاج بھی وسیلہ ہے تقوی بھی وسیلہ ہے نیکییں بھی وسیلہ ہے صدقہ بھی وسیلہ ہے یہ سارے کے سارے وسائل ہیں اور اسی کے اندر جو ٹاپ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بابا بابا کیا ہوئے صورت باب بلکہ نہ فکر دیئے کہ ان کا وجود ان کا نام اور یہاں پر آ کر جو بہن نے سوال کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا پہلا کیا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّ جَائِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اللہ نے اعلان کیا کہ میں روح زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو ملائکہ نے اعتراض کیا اور اس پر اللہ نے ان کو خاموش کروا دیا لیکن خاموش کروا دیا کہ باوجود پروردگار نے احتمام یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے آسمان پر اسمان کا عصم دیا یعنی علم دیا حضرت آدم کو اور پھر ملائکہ پر پیش کر دیا کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچ ہو تو بتاؤ انہوں نے کہا پروردگار ہمارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں اس پر اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام پوچھے تو کیا کیا تھا وہ اسمان جو تھے وہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین سبحان اللہ اور حضرت آدم نے ارض کی کہ پروردگار میں جانتا ہوں میری جوب ڈسکرپشن کیا ہے تو میں ان کے ذریعے سے تمہارا طرف سہے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام جب آئے ہیں روح زمین پر تو ان کی توبہ کے لیے بھی حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ یا نبی اللہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے وہ جو اسماں دیکھے تھے اور جن کے ذریعے سے آپ کا امدھیان کامیابوہ تکا کہاں اللہ کو پکارو ان ناموں سے تو اللہ نے جب ان کو سکھا دیا تو وہ کیا تھا یا محمود و بحق محمد یا علی و بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ الزہرہ یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ الصلاة والسلام تو یہاں سے پتا چلا کہ پروردیگار کی طرف سے جن چیزوں کو جن اشخاص کو جن ناموں کو وسیلہ بنا کر پیش کرنا چاہیے وہ یہ ہے اپنی مرجی سے بنائیں گے تو پھر ایک نئی بحث ہوئی ہے میں چھوٹی سی بات آخر میں ارز کروں وسیلے کتنا ضروری ہیں قرآن پاک ہے خدل ناس باعثِ ہدایت ہے انسانیت کے لئے یہ متقین کے لئے اب میرا سوال یہ ہے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ کیا یہ حدل ناس ہے یہ حدل المتقین ہے اگر حدل المتقین ہے تو آپ نے سپیسیفائی کر دیا کہ تقوی ہوگا تو قرآن ہدایت بنے گا لیکن یہ تو حدل ناس ہے تو حدل ناس کا مطلب ہے کہ ہر انسان باہر سے تقوی دھوڑی ہوتا ہے وہ اس کے بس تقوی نہیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آگا کیا تو یہاں پر وسیلہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے زمانے کی مثال دوں کہ سٹلائٹ جو ناس پیس کے اندر موجود ہے اور اس کے سگنل عام ہوتے ہیں عمومی اب سٹلائٹ کا سگنل نیچے آیا وہ غریب کے لئے بھی امیر کے لئے بھی جس کے پاس کچھ ہے اس کے لئے بھی جس کے پاس نہیں ہے اس کے لئے بھی ہے بغیر مذہب کے دین کے انسانیت کے لئے سٹلائٹ کا سگنل یہاں پر پتہ نہیں کتنے سگنل موجود ہوں گے کس کس کمپنی کے ہوں گے لیکن اسی سگنل سے فائدہ لینے کے لئے میرے پاس دیوائیس ہونی چاہیے رسیور ہونا چاہیے جب میرے پاس رسیور ہوگا دیوائیس ہوگی تو پھر وہ سٹلائٹ کا سگنل جو ہے میں پکڑوں گا اسے میرا ٹیلی فون چلے گا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا انسانیت کے لئے لیکن تقویٰ کی دیوائیس ہوگی تو یہ فرکر ایسی پکڑی جائے گی کیا علامہ صاحب نے خوبصورت آغاز کی کیا خوبصورت بات کی اور بہت ہی زبدس فے گفتگو کی جمیل بھائی موجود ہیں ایک تو وضاحت کیجئے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات پیش کی وسیلے کے حوالے سے اس کی وضاحت بھی کیجئے اس کے ساتھ ساتھ تاکہ ہم لوگ سیکھ سکیں آج اور یہ جو لوگ ہمیشہ اس بحث میں رہتے ہیں کہ وسیلہ اختیار کیا جائے یا نہ کیا جس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی حبیب اللہ وقفہ تو نہیں ہے فوری طور پر نہیں دیکھیں میں آپ کو دا ہوں اقرار و انکار کی جو آپ نے بات کی میں اس کی جانب آؤں گا بعض وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وسیلے کو ہی ہم نے مان لیا تو اللہ کی قدرت کا کیا ہوگا تو اس معاملے میں وہ کنفیوزڈ ہیں ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بھی چلایا ہے اور اپنے قانون وصیلہ سے بھی ٹھیک ہے بغیر وسائل و اسباب یہ دنیا علت و معلول کی دنیا ہے اللہ نے بغیر اسباب کے اس دنیا کو نہیں بنایا لیکن اس کی قدرت بھی اس دنیا میں ظاہر ہوتی ہے اس کا قانون وصیلہ بھی مثال کے دور پر اللہ نے یہ قانون وصیلہ بنا دی ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوگی اولاد نہیں ہوگی یہ بڑا آبیئس ہے سب بانتے لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو چاہے تو بن ماں باپ کے دخلیق فرما دے بے شک اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے لیکن قانون وصیلہ یہ کہ جب تک نکاح نہیں کرو گے تو اس وقت تک اولاد نہیں ہوگی اللہ تبارک وطالعہ نے قانون بنا دی ہے جب تک کھاؤ گے نہیں تو بھوک نہیں مٹے گی پانی نہیں پیوگے تو پیاس نہیں بجے گی اللہ کا قانون وصیلہ ہے لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ہم پہاڑ کھا جائے ہماری بھوک نہ مٹانا چاہے تو نہیں مٹے گی پورا سمندر پی جائے وہ چاہے کہ پیاس نہیں بجے گی تو نہیں بجے گی یہ اللہ کی قدرت ہے لہٰذا ہم اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں اللہ کے قانون کو بھی مانتے ہیں لہٰذا اب میں آپ سے ارز کروں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ لائف سیبنگ ڈرکس دوائیوں نے زندگی بنات بچا لی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے فلا آدمی نے مجھے یہ دے دیا فلا نے مجھے یہ عطا کر دیا جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے دوائی نے ہماری زندگی بچا لی ہمیں بچا لیا تو ہم پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کرولہ میں اسلام کو بچا لیا اس لئے کہ اللہ جب دوائی بچا سکتی ہے تو پھر ہر کوئی تو یہ وسائل ہیں جو اللہ تعالی نے بنایا ہے اور اسباب بھی اور پھر میں آپ سے آگے چلوں تو ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے وسیلے کا ایک بہترین ہمیں امتزاج نظر آتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے دو واقعات سے اللہ تعالی نے آگ کا یہ قانون بنا دیا کہ اس میں کوئی انگلی لگائے گا ہاتھ لگائے تو آگ جلا دے دی کوئی زیہوش آدمی آگ میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا یہ قانون ہے آگ کے لئے پانی کا وسیلہ کے آگ کو بجھا دیتی ہے لیکن آگ کا کام ہے جلانا یہ اللہ نے قانون اس پر اپلائی کر دیا ہے یہ اللہ نے اس کے علی بقاعدہ فرمولہ بنا دیا پریسپل بنا دیا لیکن ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا جاتا ہے وہاں آگ کچھ نہیں کرتی گلزار ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے ایک نبی موسیٰ کلیم جب فراؤن کے دربار میں پہنچتے ہیں بچے ہیں ابھی پنگوڑے میں ہیں تو اسے خوف تھا کہ بچہ وہ بنی سائل کا نہ ہو تو وہ آگ اس کا شولہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی زبان پر ڈالتا ہے تو وہ آگ انہیں جلا دیتی ہے زبان کو وہاں پر اللہ نے آگ سے بچا لیا یہاں پر آگ جلا رہی ہے تو کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا نادان دونوں جگہ بچانا ہی مقصد تھا وہاں پر اللہ تبارک وطالہ نے اپنی قدرت دکھائی آگ کا جو فارمولہ تھا اس کو سسپنٹ کر دیا کہ تیرے احکامات سسپنٹ کرتا ہوں قدرت دکھائی وہاں قدرت دکھا کر اللہ تبارک وطالہ نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا اور یہاں وسیلہ قانون بدا کر اللہ تبارک وطالہ نے فیرون کو موسیٰ کلیم سے بچا لیا تو یہاں آگ کا وسیلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے اللہ نے دونوں طرح سے اس کائنات کو بنایا ہے دیکھئے اللہ واللہوالغنی وانتم الفقراء اللہ غنی ہر چیز کی قدرت ہے وہ چاہے تو بغیر وسیلے کے دے سکتا ہے یہ اس کی قدرت ہے لیکن قانون یہ ہے کہ شادی کرو گے تو اولاد ہوگی فرشتوں کو کہا کہ روح پھونک دو شکلیں بنا دو پیٹ کے اندر کسی کو کہا کہ روح قبض کر لو کسی کو کہا بارشیں برساد ہو کسی کو کچھ کہا استاد کے پاس جائیں گے تو علم ملے گا یہ سارے کا سارا جو نظام اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا قانون وسیلہ ہے اور اسی میں اللہ نے یہ فارمولا بنا دیا کہ جب تک میرے نبی کی بارگاہ میں نہیں آوگے دل نہیں جھکاؤگے اس وقت تک ایمان نہیں گے بہت پیاری بات ایک بریک کی طرح میں جانا ہے بلکل اور ایک سوال میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا امران بھائی سے بھی ہم بات کریں گے کہ دعا کرنے کا جس طرح آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور رمضان کی بار برکت میں دعائیں کرتے ہیں تو بہترین طریقہ کیا ہے وسیلے ہو کیسے شامل کریں کس طرح استعمال کریں یہ بات کریں گے لیکن ایک چھوٹا سو بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہے رمضان کا سما جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک کتنے رمضان کا سما آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا بہت سپیشل ٹاپک ہے جس میں وسیلے کا ذکر ہو رہا اور وسیلہ کیسے اختیار کرنا ہے وسیلہ کس کو بنانا ہے اسی پہ ہماری بحث ہوگی اور بات یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں اور ہم سب کا یہ جی چاہتا ہے ہم سب کا دل ہوتا ہے کہ یا رب العالمین ہماری دعا قبول کر لیجئے اور جلد از جلد قبول کر لیجئے اور اگر دعا میں ڈلے ہو جاتا ہے تو ہم تب بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا ڈلے کی ہو رہا ہے لیکن اس میں کوئی بہتری بھی ہوگی ہے اب وسیلہ کیسے اختیار کرنا ہے دعا کیسے کرنی ہے ہم عمران بھائی سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن بھائی ہمیشہ نفع یا نقصان تباہی بربادی اس وقت آتی ہے کہ جب انسان افرات و تفرید کا شکار ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کسی اس کو اوپر لے جانا یہ بالکل انکار کر دینا اچھی بات جیسے قرآن پاک یہ آیت مبارکہ بار بار ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم بلد بلد غالدین یہ اللہ جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بچانا اور جن پر غزل نازل ہوا ان کے راستے سے بچانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا اور کچھ لوگوں نے ان کے جان کے پیشے پڑ گئے ایسی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہی دو باتیں ارشاد فرمائی اس میں گزارش یہ ہے کہ وسیلہ رب سے رب آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ یہ دعا مانگا کرو اور ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں آتی محمدن الوسیلہ حالانکہ ہماری دعا کی ہماری کیا اوقات ہے ہماری کیا حسین ہے لیکن حکم دیا گیا کہ یہ دعا مانگیں نماز کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یارب وہ مقام وہ وسیلہ عطا فرما جو آپ نے ان سے مقام محمود وعدہ کیا ہے آقا علیہ السلام کے صدقے سے ان کی دعاوں کے صدقے سے یہ ساری امت بچی ہوئی ہے بچی رہے گی اور چل رہی ہے بے شک ان کے دم سے ان کے دم سے ان کی دعاوں کے صدقے سے ان کی رحمت سے ان کے مبارک خاندان کے صدقے سے ان کے صحابہ کے جہاں آمال کا صدقہ آمال کا وسیلہ اس کی اجازت ہے جیسے آپ نے بخاری شریف کا جو واقعہ ذکر کیا تو جن کے برکت سے جن کے گرانے کے برکت سے جن کے صدقے سے ہمیں سارے آمال ملے ہیں تو ان کا مقام اور رتبہ کیا ہوگا لیکن اس میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا قرآن پاک میں سریف فرمایا اللہ مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے کہیں ہم وسیلہ کرتے کرتے انہی کوئی سب کچھ نہ سمجھ بیٹھیں اس کو ضرور خیال برکنے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا رہا ہے حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام جیسے قبلہ ڈاکٹر جمیز راٹھوڑ صاحب نے بڑی خوبصد بات فرمائی کہ ایک طرف آگ کو گلے گلزار اور ایک طرف آگ کو ہی وسیلہ نجات بنایا جا رہا ہے بظاہر نظرہ رہا ہے کہ نقصان پہنچ رہا ہے ایسے ہی نوح علیہ الصلاة والسلام کو کشتی کے ذریعے سے پار کروایا جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ الصلاة والسلام آسا مار رہے ہیں اب آسا مارنا تو چاہیے ظاہری طور پر دیکھا جائے کہ فرون کے سر پر مارے ہیں لیکن حکم کیا رہا ہے کہ کہاں مارے ہیں پانی پر مار رہے ہیں اور وہاں راستے بن رہے ہیں ایسے قرآن پاک میں آپ کو سورہ واقعہ اٹھا کے دیکھیں مختلف سورہ اٹھا کے دیکھیں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ سے سوال کرتے ہیں کیا تم ذرات پیدا کر رہے ہو کہ میں کر رہا ہوں کیا تم کس چیز کو پیدا کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں یعنی مختلف سوالات ایسے پیداش کی باری آئی تو فرمایا جسے چاہتا ہوں بیٹے جسے چاہتا ہوں بیٹیاں جسے چاہتا ہوں دونوں جسے چاہتا ہوں بانجھ رہتا ہوں یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کا رب کی کیونکہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں زیادہ غور فرمائے ایک آقا کریم کا نام رکھا احمد ایک نام رکھا محمد احمد کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں ان سے بڑھ کر رب کی حمد بیان کرنے والا محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے بعد ان کی سب سے زیادہ حمد بیان کی سبحان اللہ بادست خدا بزرگتو بادست خدا بزرگتو تو اللہ جلللہ جلللہ دونوں چیزوں کو ذکر فرمایا کہ میری حمد کو بیان کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھنا اور مجھے کسی کی تعریف سب سے زیادہ جس کو میں نے سب سے زیادہ جس ہستی کو سب سے بڑا رتبہ و مقام دیا تو وہ بھی محمد مصطفیٰ نام رکھے جیسے ہم لوگ دعا مانگنا ہے اور یہ تو عام کبھی ہم چلے جائے سگنل پر بھی جو بندہ مانگ رہا اگر دیکھے گا میرے ساتھ میرا باپ بیٹھا و ہے یا میلی اولاد میرے تو اس کو پتا ہے کہ اس کو یہ عزیز ہے میں اسی کا اگر واسطہ دوں گا اس کا صدقہ مانگوں گا تو یہ ان کو بھی سمجھ دار ہے تو وہی دیکھا اب وہ اللہ پاک نے جس کے نور کے صدقے میں یہ دو جہاں قائم کی ہیں تو ان کو اگر انہی کا صدقہ اور انہی کا اگر وسیلہ مانگا جائے تو یہ وسیلہ ہی دھنگ ہے دعا کا یہ دھنگ ہے اصل میں کہ یا رب العالمین ہم آپ سے رحمت للعالمین جن کو آپ نے اپنے نام جو قرآن پاک میں ذکر کی ہیں جو رب نے اپنی صفات قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے رعوف الرحیم کی وہ جب اپنے محبوب کی باری ہے تو فرمائے کہ میرے محبوب بھی بڑے رعوف الرحیم ہیں تو رب سے یہ درخواست کرنا کہ آپ رب العالمین آپ کے محبوب رحمت للعالمین ان کی رحمت پورے جہان میں پھیلی ہوئی ہیں اس کا غصہ کا ہمیں بھی عطا فرما دیش ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وسیلہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دیکھئے دو تیم باتیں اگر مجھے اجازت ہو تو ہم آپ کے خیالے مرز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کی نیت کو نہیں جان سکتے جب تک کہ اسے پوچھنا نہیں تو یہاں پر ایک ظاہری عمل ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ انسان کی نیت ہے جس کے مطابق انسان جو ہے نا عمل کرتا ہے اللہ صاحب معذر اگر کوئی دکھائی بھی دے رہا ہو کہ کچھ جیسے غلط کر رہا ہے تو اس کو ٹوک سکتے ہیں جیسے آپ سمجھدار ہیں تو آپ مجھے تو سکھا سکتے ہیں اس کو ٹوکنے کی بجائے پوچھنا چاہیے کہ تم یہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں خانہ کعبہ جو ہے وہ پتھر کا دھر ہے پتھر سے بنا ہوا ایک ہندے کر تو بڑا خوش ہوگا کہ یہ بدپرستی کر رہے ہیں اس لیے کہ سارے کے سارے جھکے ہوئے ہیں پتھر کے سامنے تو جب تک وہ پوچھے گا نہیں اس کو نہیں پتا چلے گا کہ بھائی جان یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی پرستش کر رہے ہیں وہ علیہ ظاہری طور پر تو وہ کہے گا یہ ناب جانا ہم بھی پتھروں کو تو یہ بھی لگے ہوئے تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی پر کوئی فتوہ لگانے سے پہلے یا کسی کو بھی کوئی بہت اچھی بات آپ دیکھ توڑا سمجھنا ضروری ہوتا ہے دل میں کیا ہے وہ کیا سوچنے ٹھیک ہے اب ہو گیا ایک ہے واجب الوجود ہے کا ممکن الوجود واجب الوجود ہے اللہ رب العزت بے شک وہ خالق ہے اس کے بعد ہے مخلوق لیکن مخلوقات میں بھی ایک اول مخلوق ہے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوق اللہ بے شک بے شک یہ بات ہوگی آگے چل کر یہ ہے کہ جہاں شرک کی بات ہوتی ہے بڑا سنسٹیف موضوع ہے لیکن میں نے یہ بات بارہ بات ارز کی ہے کہ شرک ہوتا ہے عرض کے اندر طول کے اندر نہیں یہ بات ذہن میں رکھئی بھائی بھائی کا شریک ہوتا ہے باپ کا بیٹا شریک نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بات سمجھنی ہوگی کہ عرض اور طول اچھا عرض کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے کسی کو خدا کے برابر تصور کر لیا وہ شرک ہے ماذا اللہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ ید اللہ ہے یعنی اللہ کی عطا کردہ طاقت کا مظہر ہے ٹھیک ہے تو وہ تو شرک نہیں ہے نا یہاں پر اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مان لیا تو وہ شرک ہے لیکن یہ ہوگا عرض کے اندر لیکن طول میں کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی تو جس نے طاقت دی ہے وہ اللہ ہیں اور یہ کون ہے اللہ کا ولی اللہ کا محبوب ہے تو اگر میں جا کر اللہ کے ولی سے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خدا کی دی ہوئی طاقت کا مظہر ہے مانگ لیتا ہوں اس میں شرک نہیں کیوں اس لیے کہ میں خدا کے مقابلے میں اس کو تظور نہیں کر رہا بلکہ خدا کی دی ہوئی عطا کردہ طاقت کا مظہر سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے اللہ کا محبوب ہے اللہ کا محبوب ہے میں مذہر چاہوں گا کیونکہ ہمیں بریک میں بھی جانا ہے اللہ کا محبوب ہے بھی ہمیں بہت واضح طور پر یہ کہا ہے اور جس طرح سب نے کہا ہے کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے لئے اس دنیا میں آنے کا بھی وسیلہ ہے یہاں سے جب جائیں گے تب ہی وسیلہ ہوں گے ہماری دعاوں کا بھی وسیلہ ہے اس کے علاوہ اسماء الحسنہ کا بھی ذکر کیا اللہ وآلہ وسلم نے جو کہ اللہ کے پاک نام ہے ابو رزاق ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ ہر چیز اللہ کے آہاتے میں ہے کیا کہیں گے جمیل بھے اس کے بارے میں دیکھیں پانچ قسم کے وسیلے ہیں ایک تو نمبر ایک زباد کا وسیلہ یعنی شخصیات کا وسیلہ دوسرا نمبر ہے اپنے عامل کا وسیلہ تیسرا ہے وقامات کا وسیلہ چوتھا ہے ٹائم ٹیبل کا وسیلہ جو پانچوہ ہے اشیاء کا وسیلہ ہم زباد کی بات کریں تو سب سے بڑی ذات اللہ کی اس سے مانگو تو اس کے اسماء کا اس کی صفات کا وسیلہ دے کر مانگے اور پھر اس کے بعد اگر مانگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے ٹھیک ہے نا تو زباد وسیلہ ہے اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اصحاب رسول حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ کافر کا تو کافروں کا تم پر غلبہ ہوگا تم میں سے میرا صحابی اگر کوئی موجود ہوگا اس کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی ہاری جنگ کو فتح میں بدل دے گا پھر فرمایا ایک وقت آئے گا جنگ ہو رہی کافر تم پر غالب ہوگا لیکن وہ جس نے صحابی کا دیدار کیا وہ تابعی موجود ہوگا اس تابعی کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو اللہ جنگ کو فتح میں تبدیل کر دے گا پھر تیسرا درجہ فرمایا کوئی تبا تابعی جس نے صحابی کے دیکھے ہوئے کو دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں فتح آتا فرما دے گا تو زباد کا وسیلہ ہے اور شخصیات کے بعد اگر ہم چلیں تو اپنے عمل کا وسیلہ لیکن عمل بھی عمل اس وقت بنتا ہے جب حضور کی ادا کو ادا کر لیتے ہیں حضور سجدہ سجدہ ایسا ہے جس میں کوئی وسیلہ نہیں لیکن سجدے کی ادائی کی جو ہے وہ حضور کی ادا کے تابع ہیں حضور نے جس طرح سجدہ کیا لہذا میں کہوں گا کہ سارا عمل عمل بنتا ہی اس وقت ہے جب حضور کی اداوں کو ادا کر لیتے ہیں لہذا ہمارا ہر عمل دراصل حضور کی اداوں سے مستفید ہے اس کے بعد عمل کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو مقامات کی بات کریں تو مولانا فرمانتیں قابط اللہ ایک مقام ہے وہ وسیلہ ہے ہمارے تواف کا ٹھیک ہے نا حجرِ اسوہ چومنے کا وسیلہ ہے مقامِ ابراہیم نوافل کا وسیلہ ہے صفہ مربع جو ہے صحیح کی عبادت کا وسیلہ ہے لیکن میں ایک بات پر غور کروں گا what is the difference in between مسلم and infidels ہم قابط اللہ کے سامنے جھکتے ہیں وہ نون مسلم جو ہے مورتی کے سامنے جھکتا ہے وہ بھی پتھر کی بنی یہ بھی پتھر کیا فرق کیا ہے ہم وہاں بھی جھک رہے ہیں یہاں بھی جھک رہے ہیں کیا فرق ہے ہم تو اللہ کیا ہمارے دل میں جو نیت ہے نہیں نہیں وہ بھی یہ بولتا ہے ultimately اشور ہے لیکن یہ بتائیے کہ وہ مورتی کے سامنے جھک رہے ہیں ہم قابط اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں ہم define نہیں کر سکتے فرق صرف ایک ہے اور وہ ہے وسیلہ کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے ہم قابہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں قابہ کو عبادت کا وسیلہ بنا رہے ہیں ہم قابہ کو قابہ خدا نہیں یاد رکھ لیجئے اللہ اس میں نہیں رہتا وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز و محبت ہے اللہ اس سے پاک ہے اللہ infinite ہے وہ نہ مقام میں ہیں نہ زمان میں ہیں وہ قابے میں آ گیا تو محدود ہو گیا جو محدود ہو گیا وہ خدا نہیں لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ قابت اللہ کی ہم عبادت نہیں کرتے ہاں ہم قابہ کو عبادت کا وسیلہ بناتے ہیں لیکن اگر یہاں پر بھی میں نماز پڑھوں اگر قابہ یہاں پر اس طرح مو کروں گا نماز ہوگی نہیں ہوگی ادھر کروں گا نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ وسیلے سے ہٹ گئے لہٰذا ہم نیت کرتے ہیں کہ نماز واسطے اللہ کے مو قابہ شریف کی طرف یہ مو قابہ شریف کی طرف وسیلہ معلوم ہے کہ عبادت بھی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی اور توحید بھی بچانی ہے قابت اللہ میں جا کر اعتراض سے بچنا ہے تو وسیلہ ضروری ہے ونہیں قیامت تک آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ قابہ کے سامنے کیوں سجدہ کر رہے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ سجدہ خدا کو ہے قابہ عبادت کا وسیلہ ہے اسی طرح اشیاء کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر قمیس چلتی ہے اِذْ حَبُوا بِقَمِسِ حَادَ فَأَلْقُوَ لَا وَاجِعَ بِعَتِ بَسِعَا میرے والد کی آنکھوں پر ڈالو گے تو اللہ تبارک بطالہ بنا ہی آتا فرما دے گا لہذا اوقات مقامات آتے ہیں ٹائم ٹیبل آتا تو نماز بنتی ہے اس کے بغیر نہیں بلتی ٹائم ٹیبل نمازوں کا وسیلہ میں چھوڑی سی بات ارز کروں گا جس طرح سے آپ نے بڑے خوبصور سے ڈیفائن کیا ہے نا ماشاءاللہ ہندووں کو بتانے کے لیے خانہ قابہ ہمارا قبلہ ہے اور ہم اللہ کا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم مسلمان بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم خاک شفاق کے اوپر سجدہ کرتے ہیں خاک شفاق کو سجدہ نہیں کرتے وہ بھی وسیلہ ہے کہ ہم نے روح زمین کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھنا ہے اور سب سے بہتر ہم سمجھ دیں کہ مٹھے خاک شفاق ہی ہوتی ہے مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے بولتے ہیں پتھر شکنیں قابہ پتھر کی عمارت حجر اسود پتھر مقام ابراہیم پتھر فرق صرف ایک ہے کہ وہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں ان پتھروں کو عبادت کا وسیلہ بناتے ہیں یہ گفتگو کا سلسلہ چاہیے گی چھوٹا سب پیک لیں ہمارے ساتھ یہ دیکھت رہی ہے سب کا شکریہ بھی اطلاع کریں گے یہ ٹاپک بڑا طویل ہے انشاءاللہ اس کو بھی آگے لے کے پڑھیں گے لیکن اسی سمجھ میں آگی کہ اللہ پاک کو وسیلہ بہت پسند ہے جب دعا مانگے وسیلے کے ساتھ مانگے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے کہیں مچائیے گا جی جناب تو جناب تو ویلکم بیک آفتر دو بریک آج ہماری آرڈینس تو بہت ہی پیاری ہے بہت ہی نیراری ہے بہت ہی میاری ہے کیونکہ آج ماشر اتنے پیارے پیارے بچے بیٹھے میں ہیں ان بچوں کے لی زورت آر تالیا میں تو سمجھ بھی ایک اور بچے بھی ہے بیٹھے میں بچے بچے بنارے ہیں بچے 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 بان گیا بچے 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 آئیے ہیں جو چھوٹی بچے بچے ہیں جو 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 جگہے ہیں اللہمہ وہ آر چھوٹے ہیں جو جگہے ہیں وہ بچے ہیں جو جگہے ہیں کہ میں وہی بہت ہی مو بائل بہت ہے یہ بہت ہے بہت جو جب ہے بچوں کو بہت خ categories بہت خارجت سکتے ہیں و کہ وہ ست سے مبقیت کے لیے تھا تو آپ کو یہاں بتائیں گے کیا ہے آپ کو یہاں بتائیں گے آپ کا نام بتائیں ماہین جلدی سے پڑھیں کیا پڑھنا چاہتا ہے ماشاءاللہ مہین موجود ہے جس نے کیا پڑھنا چاہتا ہے موسیقا 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 اس پیاری جو گوڑیا ہے ان کو ہم دیں گے امکی کٹیور کی جانب سے یہ گفت ہے ان کے لئے یہ رکھ لیجئے بیٹا آپ اور وہ پیاری سی کھا ہے موبایل میں جو کھوئی ہے موبایل چاہیے یا یہ چاہیے یہ چاہیے نہیں اس کو موبایل چاہیے ماما کو یہ چاہیے کیا کریں ماما کو امکی کٹیور چاہیے یہ رکھ لیجئے تالیہ بجائے ان کے لئے خوبصور 300 سے بھی جی آپ کیلئے چاہیے اور آپ کیلئے یہ رکھ لیجئے علبہ جی میتھ کے ہیں میتھییں اور میتھی ایت میں خالی سوائیانی مزے کی لگتی ہے ہوا نا جائیے تو ہوا شیر خورپا اور آج نازیہ نے اتنا جھٹ پر شیر خورپا بنایا ہے سلام علیکم نازیہ مالب اسلام کیا حالیں ہیں کیسے ہیں بلکل ٹھیک یہ کونسی جادو کی چھڑی ہے کہ جب تک کچھ میں آتی ہیں آپ سب کچھ بنا کے آپ ایک تو جادو کی چھڑی ماری ٹیم ہے جو پہلے سے پرپریشن کر کے رکھتے ہیں تو آج یہ شیر خورپا کی خاص بات ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو چار لیٹر دود رات پر پکتا رہتا تھا اور اس کے بعد دو لیٹر رہ جائے تو اس کے بعد ہوا شیر خورپا بنایا ہے جو گارہ پنج اس کا اقяниز ہے متر بنایا ہے بلکل ٹھیک دکھا ٹھیک دودھلا پاوڈر ڈاللو بلکل ٹھیک دو زبل پاوڈر ڈاللو ٹھیک دکھڑی ٹھیک دکھیک دکھیکم اس کی خاص بات جو میں پرسنلی بناتے ہیں اس کا فرحہ... بھی لوگ کے لیا میں پہلاں ودیوک کے لائچی دانے پڑھا اور سوینے پڑھ لیا رات سے یہ بدل ہو جسد ہے اسے فرحہ دول گیا جمعے پڑھتے ہیں جدا ہے جو دول گیا جیل سوینے پڑھنے کے لیوے پڑھیں گیا جا سب پڑھیں آیا جیلے سوینے پڑھے پڑھیں گیا جیلے رہے کے بعد کندینیں پڑھیں گیا جیلے اس میں ملائچی اور اس میں چھوارے بھی کٹ کر کے تاکہ وہ پکتے رہے اور وہ نرم ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں کننسمنٹ ڈالتی ہوں کریم ڈالتی ہوں کریم جو ہے نا تھوڑی دیر آپ نے دودھ کو رکھ لیں سمیہیں اس میں پھر آپ جو فرائی کی ہوئے ہوں گی وہ آپ نے دال دینا ہے اور پھر آپ نے اس میں جو ٹھنڈا ہو جائے گا پھر کریم ڈالیں وہ صحیح طریقے سے مکس وہ نہیں ہے بھی وہ ہمارے کا کنھے یادی مطلب ہے ایک ایک ساتھارے کی جو ہے اس کا ساتھ بکٹے کرے اور اس سے پیش کریں اسکرین کے لئے کیاں سے ایک ساتھ ساتھ بھی رہے ہیں جی کس طرح سے بھی بینا ہے کچھ جو چیزوں میں خواتین ہے ایکسپرت سے بھی ہیں کیونکہ کھوککنگ شوز اور اعام کی کامیقرین اور جو ہرامے بھی بہت سکھیں ہمارے ہاتھ ہیں ، یہ اید کے لئے ہے بہت اچھی ہے اور ہمارے شرقے ہیں انہیں اچھانے ہیں کہ اینم ہے ہمارے شرقے ہیں آپ کے لئے اچھا فرست ہے ہمہ ہر چیزے ہیں مجھے ایسن نے دیکھt ہم اس کے لئے شرق حول یقین ہے مجھے اس کے لئے سائے میں نے کہا start ۔ مجھے اچھے کہ ایسن سے ایسا ہے اس کے لئے سلام جاتا ہے جو ایسا ہے جو آپ نے کہہ دیا ہے یہ اچھا ہے کہ مرد از رات بھی آپ کو اچھا رہا ہے جو خواتین کا نہیں ہے یہ بچوں کو جلدی سے دعویے کہ سریعہ پیارے پیارے بچے یہ رکھو آج آگے بیٹھیں کہ سریعہ آپ اس کے جانب سے یہ رکھیں آپ اس کے جانب سے یہ رکھیں آپ رکھیں آپ اس کے جانب سے اللہو بیئی الفتہ کا دکھیں یہ لیجئے اور بیٹھیں بیٹھیں لڑکے دیکھیں یہ لیجئے پیچھے پیچھے وہ سب سے پیچھے ہاتھ بڑا ہے اور میرے پاس ایک واش بیٹھیں زمزم الیکٹرونکس واش بیٹھیں وہ پیچھے پیچھے لیجئے اس کے جلدی سے رکھیں دودھ پانی میں نے کھجور پیچھے اور کھجور پیچھے اور کھجور پیچھے مرحبہ مرحبہ بلکل با مرحبہ بلکل با مرحبہ مرحبہ اور مرحبہ مرحبہ میرے مرحبہ ایسا اب کھل مرحبہ مرحبہ ملحبہ مرحبہ 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 ان کے ساتھ에서 کچھführ ہمیں، اسے سے بارتین سيکشن سosi گا سکریاں ہمارے بہت ہی امرئے استادتا تھا کہ آپ لوگوں جتنے بچے پارٹیسپیٹ کریں اس کے علاوہ ہم لوگ بھی اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں بھی امپروومنٹ آتی ہے آپ کی جو بھی مشفرہ ہوتا ہے سلا سے تو تھانکیو ویری مچ آج جو ہے وہ بڑا خاص دن ہے کیا کہیں گے آسد اور ماروخ بتائیے جی بس دیکھیں ماشاءاللہ بچے جو ہیں آ رہے ہیں کچھ سکپ بھی کر جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سیلیکٹ ہوتا ہے اور کوئی سیلیکٹ نہیں ہوتا تو ہوتا ہے کہ آگے کے بچے کہتے ہیں آج ہم نہیں آسکتے کوئی مصروف ہوتا ہے کوئی مصروف ہوتا ہے تو آج جو بچے انشاءاللہ شامل ہیں وہ اللہ نے چاہتا ہے تو سنایا بھی ہے ان کی تیاری بھی ہے اور اچھا پرفارم کریں گے انشاءاللہ اللہ کرے بھی اچھی تیاری ہو تو بسم اللہ کرتے ہیں کہاں جی مارو آج ہمارے پہلے کنٹسٹنٹ اسلام آباد سے ہیں اور نام ہے ان کا امیر اجاز آئی ڈ ہے ان کی ون ون بسم اللہ کیجئے بسم اللہ ہماری ترانہ اُن کا وہ بھی اُن کا ہی تھا یہ بھی زمانہ اُن کا اور میں تو حسنین کریمین شفیل آیا ہوں میں تو حسنین کریمین شفیل آیا ہوں مجھ پہ راضی رہے حشر میں نانا اُن کا ہر زمانے ہر زمانے میں رہا جار ترانہ اُن کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تو کمپٹیشن کا آغاز ہی زبردستور جی کیا کہیں گے فسیل میں سے کہوں گا یہ شیر دوبارہ پڑھ لیں شفیل آیا ہوں گے یہ شیر دوبارہ پڑھ دیجئے ریکویسٹ آئیے فسیل بھائی کی خاص طور سے میں تو حسنین کریمین شفیل آیا ہوں میں تو حسنین کریمین شفیل آیا ہوں حشر میں مجھ سے رہے رہے رازی یہ نانا ان کا آمین 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 ماشاءاللہ بہت خوب اور یہ ایسا کلام بہت خوب بہت خوب آمین آمین بہت خوب آمین بہت خوب آمین بہت خوب بہت خوب آمین بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب آمین آمین موسلم آمین ، آمین بہت خوب آمین تو وہ رحمت اللہ علمین ہے تو ہم کہاں اس میں پڑھ جائیں کی بحث کہ صرف مسلمان ہی نات پڑھ سکتا ہے اور میں یہاں پہ سما ٹی وی کو بڑا اس کا کردٹ دینا چاہوں گا کہ سما پہ اور جتے بھی ہمارے موجود ہیں آپ سب لوگ انہوں نے بڑا اس کو بڑا بڑا لیا کہ اور بھی کچھ لوگ آئے جو نون مسلم سے فریال کو دیکھے ان کے بھی حوصلہ بلند ہوئے ہم بھی جا کے نات خانی میں شامل ہو سکتے ہیں تو یہ ایک پیغام ہم نے دیا ہے اسے پیغام جاتا ہے یونٹی کا اور ایک ستریند کا اور پھر آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ رحمت اللہ علیہ وآلہمین ہیں تو ہر دنیا کا شخص چاہے گا کہ آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرے حالانکہ فریال کی طبیت ٹھیک نہیں ہے آج انہوں نے کلولا لگا ہے اور فریال میرا بچہ آپ کو کیا ہوا ہے بہت دینی پڑی ہے ابھی فریال آج بہت دینی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں سبی بھائی آپ کی اجازت کے ساتھ چاہتا ہوں کہ وہ بچہ کا شوق دیکھیں کہ اس کی طبیت نہیں اور وہ ندھال ہے اور آپ نے اس کی حالت دیکھیں بہت دیکھیں کہ اس پیاری بچہ کو لیکن وہ آج آئی ہے بہت دیکھیں فریال بچہ آپ سے بات کریں بہت دیکھیں بہت دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت دیکھیں بہت دیکھیں بہت دیکھیں بعد ذکھیں بہت دیکھیں بہت دیکھیں بہت دیکھیں اور اس طرح وہ نڈالی ہے اس نے کہا ہے وہ ایسا پیار illness نوازی ہوتا ہے فریال سے پوچھتے ہیں آپ کھانا بھی آپ کھانا ہوتا ہے فریال آپ کو ہماری آواز آریے ہیں جی ایک تو وہاں سے ریکوست کرنا چاہتی ہوں کہ فیصلہ باد میں اس وقت ہماری ٹیم موجود ہے آپ پلیز کورسی یہاں پر رکھیں کیونکہ ایک تو ہماری فریال بیسی پتلی دبلی سی ہے ہاتھ پہ کنور رکھی ہوئے ہیں اچھا وہ مجھے ٹیم بتا ہے کہ کورسی رکھی ہوئے ہیں لیکن وہ خود اٹھے پڑھے ہیں اللہ پاک اس حوصلے میں سلامت رکھے فریال بیٹا آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں ابھی آپ سنائیں گی ہمیں کلام جی تو ہم شروع کریں کیا اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ بتائیں پھر شروع کرتے ہیں جی بیٹا بس میں سکیل دیکھ لوں چیک کرنا ہے کہ آواز ریپیٹ تو نہیں ہو رہی اچھا چلے آپ چیک کریں ہم سن رہے ہیں آپ چیک کریں آپ چیک کریں ہم سن رہے ہیں ہمارے سامنے چیک کر کے آپ بتائیں ہمارے سامنے چیک کریں دیکھیں ہاں تیری سگوں میں جو میرا شمار ہو جائے تیری سگوں میں جو میرا ابھی آواز چیک کریں ہاں ہمارے سامنے چیک کریں ہمارے سامنے چیک کریں ہمارے سامنے چیک کریں بتائیں تیری پیچھے ہوریہ ریپیٹ اواز ایف ڈج ہے جو گونج ہے ان کی آیف بھی آف بھی آف دیکھیں اور پھر ہم بڑھیں وہ ایک آئیف بھی آف دیکھیں تیری سامنے چیک کریں تھیری سامنے چیک کریں ہم آف کر رہے ہیں تو پھر آپ جو رہے ہیں تو پھر آپ بسم اللہ کی بیٹا سنائے 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 کیجئے ہو جائے تیرے سکھوں میں جو میرا تمام عمر تیرے عشق میں جیوں آقا تمام عمر تیرے عشق میں جیوں آقا عطا غلام کو ایسا قرار ہو جائے تیرے سکھوں میں جو میرا شمار ہو جائے تیرے سکھوں میں جو میرا ملا ہے سوز اویسو بلال کو جس سے ملا ہے سوز اویسو بلال کو جس سے نظر در بھی وہی ایک بار ہو جائے تیرے سکھوں میں جو میرا شمار ہو جائے تیرے سکھوں میں جو میرا شمار ہو جائے تیرے سکھوں میں جو میرا ماشااللہ 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 فریال آپ تو بیٹا ہمارے دل جیتتی چلی جا رہے ہیں ایک بچی جو بیمار ہے آپ کے سامنے کورسی میں رکھی جو بیٹا ہوں ایک بچی جو بیٹا ہوں ایک بچی جو بہت سامن تیوی جو بہت سامن تیوی رہے ہیں یوٹیوب اور دوسرے مختلف موڑی خانو بچی جو بیٹا ہوں انشاءاللہ اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ ایموشنل بھی ہو گئے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے میں دیکھ سکتا ہوں اور کیونکہ آپ کی جو لگن ہے اور یہ جو توفیق ہے یہ بہت خاص ہے اور یہ بہت بڑا انام اور توفہ ہے مطلب ہم تو کیا بولیں گے کہ جو آپ پڑھ رہی ہیں بس وہ خود بول رہا دنیا بولے گی میں یہاں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات انسان بہت سے علماء کے خطابات سنتا ہے لیکن آنکھیں نم نہیں ہوتی بہت سارے ناتخانوں کی نات سن کر بھی آنکھیں نم نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں کیا عطا ہے اس بچی کے اوپر کہ جب یہ پڑتی ہے تو ہمارے ایک تو دل کی کیفیت اور آنکھوں میں ایک نمی آ جاتی ہے بہت بڑا کرم اللہ کا پیٹا پہلے تو آپ بیٹھ جائیے آپ سکون سے بیٹھئے عطا ہے کہ میں خسی بھائی سے اب میں خسی بھائی سے بے وہ باغ Span ja کھا جب آپ کو سکونگا مانگیں خسی بھائی مانگیں خسی بھائی کیا کہا بچی牌 ماشااللہ ماشااللہ کلاب کا انتخاب بہت خوبصورت ہے اور دھن بھی بہت خوبصورت ہے اور پڑے بھی بہت جائی ہے و Var بہت جو خسی بھائی ہے بیٹاپ knowing آپ کو یہ بتا wheels آپ دیکھ رہے ہوں گی یہ کونسٹل دیہ پروگرام انہوں نے فرم بتا رہا ہے انہوں نے انہوں نے کیا یہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے سبھی بھائی مریال نے آج مہراب سنا میں ایک صدا لگائی ہے اور کیوں لگائی ہے اسے اللہ نے یہ بات اس کے دل میں ودیت کر دی ہے ڈال دی ہے کہ درے شفا پر کھڑی ہوئی دارو شفا میں موجود ہے اور دارو شفا میں جب انسان اپنے لئے ہر قسم کی نعمت مانگتا ہے تو پھر اللہ ایسی بخشتا ہے اس کو ایسی اس پر عطا کرتا ہے تو اس کی صدا میں آج پڑھت سے باہر بھی کچھ روشنی تھی ایک تو یہ کہ اس نے نیا کلام پڑھا جو معروف نہیں ہے نئی دھون پڑی جو معروف نہیں ہے تیسری بات یہ کہ اس کے انترے میں جو پتھان ہے نا یہ صدا ہے اس کمزوری کی وہ صدا کوئی فقیر لگائے تو اس کی کیفیت بدل جاتا ہے وہ صدا کوئی بچہ لگائے تو اس کی کیفیت بدل جاتا ہے آج ایک صدا تھی جو انشاء اللہ تعالی شفا پر مقبول اگر جو انشاء اللہ تعالی ہی چیز باہترین میرا بچہ مجھے بتاؤ جب آپ نے پہلی بار پڑھا تھا تو ہم سب لوگو نے آپ کو بجھویا تھا کیا اس کو برا خانم المشامد ہے ٹھائف شوکر ہے ہم نے 5 کچھ درامبرد اگر تمام کرنے جو کچھ ٹھائی وقت خاندے کی چاہاہہہہہ mand ٹھائی وقت ہمیں ٹھائی دنچ اپنے اپنے ووٹ کی تطفہ حالہ تیجو ہوتے اپنے ووٹ کی تطفہ اسے تطفہ لئے ڈیلی تطفہ لئے آپ اس کا اپنے ورنہوں نے آپ ووٹ بانگی اپنے لئے اپنا نام لے کے اچھا فریال کے بحاف پہ میں لوگوں سے اپیل کرتی ہوں ان کا نام ہے فریال امبر ان کا تعلق ہے فیصلہ باد سے یہ پاکستان کی کسی بھی نات کامپنیشن میں ایک واحد ایسی ناتخوان ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے ان کا آئی ڈی ہے وان ٹو اور جو جو لوگ ہمیں دیکھنا ہے آپ کو فریال کا کلام پسند آئے تو آپ فریال کو دل کھور کر ہم کے بعد ذات کرنے Aaa اور ان کے بعد ذات کریں مجردDon Pariyál ، ہم سے براہ Without one تو فرال رہاویں گے فرائال کو ست stinky مقابل کے دل på زیارمتاجر رہا ہے پی لڑے سب کو دل لے اور آپ ہمارے دل جیت رہے ہیں فرائال رہے ہیں اور نalities خور عزتان کے 바ستانگی fam وہ ست باہر سکت بنا بے شک ہے بے شک بے شک جی اناؤنس کیجئے نیکس کون ہے ہماری تھرڈ جو کنتیسٹنٹ ہے نام ہے ان کا حافظہ فائقہ تعلق ہے ان کا لاہور سے آئی دی ہے ان کی ون تھری تو آئیے چل کے سنتے ہیں جی فائقہ بسم اللہ کیجئے کرتے ہیں لمحا لمحا شمار کرتے ہیں لمحا لمحا شمار کرتے ہیں اور آپ کا انتظار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں اور ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئی ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئی مصطفی سے جو پیار کرتے ہیں مصطفی سے جو پیار کرتے ہیں لمحا لمحا شمار کرتے ہیں مصطفی سے جو پیار مصطفی سے بہت کیا بہت تیاری سے آج آئی ہیں ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی اچھا پڑا تھا تو آگیا ہی تھی لیکن آج جس طرح انہوں نے پرفیکٹ پڑا ہے اور جس طرح اوپر اور نیچے دونوں سطح پر بہت نزاکت کے ساتھ باریک کام کر کے لگایا دکھایا ہے بہت خوشی ہوئی بیٹا آج آپ نے بھرپور پڑ کے دکھایا اور یہ پرڈرامی سارا برکت والا ہے اس میں جو آرہا ہے ماشاءاللہ آج تو کبھر آج حیرت ہو رہی ماشاءاللہ پسی بھائی بتائیں گے انہوں نے آغاز بہت اچھا کیا مجھے تو انترہ سمجھ میں نہیں آیا نہیں آیا سمجھ یعنی ساونڈ یا لفظوں کی طریقہ مجھے انترہ سمجھ میں آیا جب ستائی میں آتی تھی تو مجھے سمجھ میں آرہا تھا جب انہوں نے انترہ لیا مجھے انترہ سمجھ میں آیا یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے سبھی بھی کچھ کلاریٹی تھی انترہ میں بلکل تھی کلاریٹی اس لیے کہ جب سر ادا ہوتا ہے تو سر کا اس کا کٹاؤ اس کا بہاو سننے والے کے لیے بہت نمائیہ آتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کلاریٹی میرے لیے بلکل لیکن فرسیت ہاں مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے وہ سر بہاو کے اندرہ آ رہا ہے مجھے وہ نہیں پتا مجھے سیدھا سیدھا آتا ہے دو دو چار ہیں ٹھیک ہے میں نے جو سنایا اس کے لیے آپ سے مجھے انترہ سننے والے ٹھیک ہے حافظہ فائکہ ہماری بہت پیاری بہن آپ کیمرے کو دیکھتے ہوئے اپنے لئے ووٹ کی اپیل ضرور کیجائے السلام علیکم مجھے فائکہ آباس جیسے کلام سنا کائنڈی پیز مجھے ووٹ کیجئے چلے اتنا پیارا کلام پڑھنے کے بعد اتنی آواز چھوٹیی باری سے کھالی آپ یہ لوگوں سے کبھی سے ہمارے بڑے پیارے پارٹسپینٹس ہیں کوئی گھبرایا ہوتا ہے کوئی روزے سے گلہ خوشک ہوتا ہے لیکن کوشش بہرال کریں آپ کو کھل کے ووٹ دیجئے تاکہ یہ لوگ ون کریں اور آگے جائیں بریک لیں ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے بنو سما کی آواز جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنو سما کی آواز میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور آج ہم اس آواز کو بھی یاد کریں گے کہ جس آواز میں گایا و ملی نغمہ دل دل پاکستان آج اگر ہم کہے کہ تمہارے قومی طرح آنے سے کم کی حیثیت نہیں رکھتا کونسا ایسا بچہ ہے کونسا ایسا شخص ہے پاکستان میں رہنے والا جو کہ دل دل پاکستان جس کو بائی ہارٹ نہ آتا ہو اور صرف پاکستانی پاکستان سے باہر بھی فارنرز بھی انہوں نے بھی اسی کاپی بھی کیا اور ان کو بہت پسند بھی ہے اور اس کے بعد پھر ان کا دل بدلا اور اس کے بعد انہوں نے پڑھی ناتیں اور ایسی ناتیں پڑھی کہ لوگ جو اپنی بخشش کے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ناتیں جو ہیں وہ اللہ پاک کے حضور پڑھتے ہیں ان کے آج دونوں صاحب زادے ہمارے ساتھ جنید بن شید بھائی کے ایک سیف اور بابر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم سیف کیسے آپ لوگ گونو خیریت سے تانکیو ویری مچ آپ کو دیکھو ہیں دوسرے کسی چینل پہ آپ آرہے ہیں ہماری ہوسٹیں کوئی گئے ہیں لیکن آج ہمارے پاس آئے ہیں تو یہ بڑی صادقی بات ہے میں جنید بھائی کیا ایک لاسٹ ملاقات کو ضرور بتانا جاتا ہوں کہ ہم لوگ ایک اپننگ تھی اورفن ایج کی جو اولد ہوم اور اورفنس کے لئے یتیم خانے کی اپنی تھی جنید بھائی آئے ہیں اور میں اور ایک دور کشلوت کے تو انہوں نے اپننگ کی اور پھر مجھے کہیں نکلنا تھا شوٹ کی تو مجھے آج تک وہ بات ہی مولتی احسن یار خوش دیر تو بیٹھ جا ہمارے پاس میں کہا جنید بھائی مجھے کہیں آپ کو پتہ شوٹ کا بڑا پرابلم ہوتا ہے یار آج بیٹھ جا کبھی نہیں بیٹھتا ہر انسان کو وہ اتنا پیار دیتے تھے جس طرح ہم ابھی اپنے سابری بھائی کو یاد کر رہے تھے اسی طرح جنید بھائی سے ملتے ہیں تو لگتا تھا کہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں جب ملے تو لگا کہ پرانے دوست ہیں تو یہ وہ جن کی خوشبو ہے وہ آج تک ہمارے موجود ہیں اور جو ایک اچھا کلام اور اچھا کام کر رہے جو زندگی لوگ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑی شہادت ہے ایک شخص نے اس وقت وہ فیل چھوڑی جب وہ فیل کی پیک پہ تھا وہ تو صحیح مزیدار ٹائم آیا اور انہیں اسی پر کہا کہ بس اس کو نکھا ہے ان کے بیٹے ان کم پروپر شاملی گفتوگو تو کریں گے لیکن آپ کو بتا ہے بانو سما کی آواز تو ہم چاہیں گے کہ بانو سما کی آواز میں سبی بھائی اور فسی بھائی تو ہائیں آج سیف اور بابر بھی جو ہیں وہ دیکھیں کہ جو آج یہاں پر ناتخان ہیں ان سے بھی کومنٹس لیں گے تو ماروخ اب جو آج کے ہمارے باقی ناتخان وہ کون رہے گے ہیں جی بتائیے مدیہ صاحب آپ ہمارے ہیں سوہیب احمد ہیں اسلام آباد سے اور ان کی آئی ڈی ہے ون فور ٹھیک ہے جی صاحب پلیز بسم اللہ کیجئے شروع کیجئے اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظار آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظار آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا آ جانا میرے آقا میں قبر اندھیری میں میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری پربت کو لِللہ لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نظار آئے دیدار عطا کرنا بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ فسی بھائی کیا کہیں گے پچھلے راؤنڈ سے آئیں یہاں پر اور انہوں نے کوارٹر فائنل میں یہی کلام پڑھنا ہے کارٹر فائنل کے لیے آیاز سے کلام کی انتخابی انہوں نے اچھا نہیں کیا اور پھر انہوں نے گھبرا کے پڑھا گھبرا کے اور قبر کو انہوں نے چھوڑے کاف سے پڑھا ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے جی دو پرانسیشن کی غلطی جو ہے وہ فسی بھائی نے ہمیں بتائی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ شاید یہ کلام کوارٹر فائنل کے لیے نہیں ہے اچھا اب اس کی کیا وجہ ہے میں سبی بھائی سے بھی جانا چاہوں گا یہ اتراز تو فسی بھائی کا ہے اس کی وجہ تو انہوں ہی بتانی چاہیے لیکن میں بتاتا ہوں کہ اس کلام کا حسن کیا ہے عموماً اس کلام کو پڑھنے والے اپنے تمام پڑھت کا حسن انترے میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جب آواز اونچی منزلوں میں ہو اس وقت کوئی کام دکھا کے خوش کرتے ہیں اس بچے نے شویب نے یہ کمال کیا ہے کہ اس نے جب نیچے شروع کیا استائی کے ساتھ وہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے سر لگا کر توجہ کو جذب کر لیا جو کسی بھی پڑھنے والے کی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ سماعت کو پکڑ لے انترے میں بھی یہ ٹھیک رہا صرف اس کیاں جو اس قابل اسلاح باتیں ہیں وہ قاف کا استعمال ہے اگر یہ توجہ سے دیکھ لے تو پڑھنے والا بہت اچھا ہے اس کلام کی ایک خوبی ہے اس کلام کی ایک خوبی ہے سے امجر سابری نے پڑھا ہے اس کلام کیوں نے کہا ہے اس کی بچہ کی بتاتے ہیں گانے کے دھونے گانے کے دھونوں میں ہونا بابر اور شاید آپ دونوں آپ کیسا سننے میں لگ رہا تھا بلکو یہ جو جو جگہ ہیں وہ جو پروفیشنل ہیں جو جگہوں نے اچھا نیلیس تھا مجھے تو بہت اچھی آواز لگی لگی آپ کہیں گے یہ ہوں کہ یہ لوگ جا جائیں سننے میں یہ جس باپ کے اولاد ہیں ان کے لئے بنیادی طور پر آواز کا ملوڈیس ہونا اور پرفیکٹ ادا کرنا اہانیت رکھتا ہے یہ ان کو ان کی جانیتیگ لی ملائے لیکن جنید بھائی نے ناتے ایسی پڑھی بچے بھی بہت آسانی سے پیاری بہت ایسی سوروں میں یونی کھلا تاکہ بچوں تک ایسی پہنچ جائے ایسی میں ایک سی دیکھنی نوٹ کرتی جب ایسی بھائی کومنٹ کر رہا تھا تو ایسی بابر کے فیس پر دیکھا گیا بہت آسانی سے پہلان سکرین پر مجھا ہے جنید بھائی کی پیچھ جسی بہت آسانی ہوتا ہے جنید بھائی کی پیچھنے پر دیکھتا ہے بڑی خوبصورت تکیر کی آدمی کی یاد ہے بیتوں کو دیکھتا ہوں جو مجھے یہ دیکھتا ہے دیکھیں بہت شو بیتے جنید بھائے کی بہت آسانی Bird جی دیکھیں ستکڑ جاریہ جس کی ہم روز بات کریں علم دینا بچوں کو تعلیم دینا اچھے کام کی طرف لگا گئے کہ یہ دونوں ان کے بیٹے بھی آج یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی تعریف بیان کرتے ہیں چینلنز پر اپنے جنید بھائی کو اس کا بڑا سواب جاتا ہے ٹھیک ہے آگے پڑھیں گے نیکس کنتیسٹنٹ کی جانے پڑھیں گے ماروخ آسد بتائیے پلیز نیکس کنتیسٹنٹ ہے ہمارے محمد فیصل تفیل تعلق ہے ان کا لہور سے اور ان کی آئیدن فائف جی فیصل بھائی بھی اس ملا کیجئے گلے چی دعا خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چی دعا کسم سے بیان ہوں تیرے او سا فی خمیدہ کسم سے بیان ہوں کسم سے بیان ہوں تیرے او سا فی خمیدہ چلی ماشاءاللہ بہت در بدر کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے گا جہاں میں دیتا ہے کبا ہی یہی عالم کاجری دار دیتا ہے ماشاءاللہ کاجری دار کاجری دار دیتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کامیر یہاں کامیر اور کامیر اس جب کامیر 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 وہاں بھی کرختی سے ہے کہ جہاں جائے لوگوں نے لفظیں ہے اس طرح کیا کرختی سے اس کو استعمال کریں اس کو سوفٹلی کہنا چاہیے ہیں؟ سوفٹلی ہے نات ہے نات ہے اس کو پیادر سکتے سے بہت اچھا پڑا ماشاءاللہ اور بہت باسلائیت بچے ہوتے ہیں ایسے جو اپنے فن کا اظہار اتنے اعتماد سے اتنی سہولت سے اتنی سچائی سے کر کے دکھاتے ہیں جہاں خراش کی بات ہے نی خراش اگر پڑھت میں کوئی عیب پیدا کر رہی ہو تو بری ہوتی ہے خراش اگر پڑھنے والے کا حسن بڑھ جائے کلام میں خرابی پیدا نہ کرے اس کو زیبار دے آپ کو خراش اچھی لگ رہی ہے؟ نہیں وہ ظاہر تو ہو رہی تھی ایک بات بتا دوں اگر کلام کے سٹوک میں کیفیت پڑھت کسی اعتبار سے بھی کوئی کام ہی نہیں ہوتی میں نے کہا ہر ریاض کرنے والے کے گلے میں خراش ہوگی جب وہ انترا لے گا اس کے گلے میں یہ آپ اسے خراش کر رہے ہیں یہ پڑھنے والے کا حسن ہے گلہ بنا ہوا پڑھا آپ کے مرضی ہے بجت اس کا گلہ بنا ہوا ہے بیٹے بہت امدہ پڑھا تم نے آر اللہ سمال کے لیے بس یہ جو ہے والی بات ہے بیٹا پہلی مرتبہ جب آپ نے ہے لیا فورس کو ہمیشہ کنٹول میں رکھو لفظ پہ فورس کتنی لگنی ہے بہت دیان رکھنا بھی پڑھنے والے کا حسن ہے بہت خوب پڑھا بات ایک چیز اور جاتے جاتے میں آپ دونوں کو بھی شامل کرنا ہوں گا یہ جو انہوں نے ایکسٹرہ ایڈ کر کے مختلف طرح سے لے میں آپ کو یہ بتانا چاہاں کہ میں یہ بھی سور لگا ستا ہوں میں یہ بھی سور لگا ستا ہوں یہ کس حد تک ضروری ہوتا ہے اس سور کو لگانے میں جتنے وہ بے سورے ہوئے ہیں وہ ہم میرے سب کے سامنے ہیں میں کامرا سب کو دیکھ رہا ہے آپ تو آپ آج نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ خیال دیکھو کہہ رہے ہیں یہ خیال دیکھو کہہ رہے ہیں مفرخش تہ Опیل tabii وہ تو آپ کو اپنے hyung کہandoadores تک ہوئے ہیں وہ تو مبالتen ہوئے ہیں تو میں آپ کو ہوتے ہیں jeweils اور بہتا ہوتا ہے وہ بہتا ہرے ہیں بی چرچ ص puta فیصل ف investig , یہ آپCO پیل کیا offence اچھی لگی ہو تو کاننلی مجھے ضرور ووٹ کیجئے گا آپ کے ووٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں آگے جاؤں آپ کو کیسا لگا ان کا یہ بتائیز نہیں پڑھا میں یہ بلوں گا کہ ماشاءاللہ سا آواز میں کانفرنس تو تھا لگ رہا تھا کہ اپنے ابیلیٹی میں کانفرنٹ ہے بات جس ٹائپ کی تھوڑی مجھے بناتے پسند ہیں ملیڈی اس ٹائپ اسے تھوڑا ہٹکے تھا تو ہوتے پھلے نااتخوا کا پسند کریں گا پر اپنا پیشتے پر اپنا پھلے بانے ہیں ہوتے میں کہتے ہیں اگر اپنا چکی میں باستے سکی نہیں لیکن اگر اپنے مجھے بات سکر ہے عجیب باظروں کو معلوم عائد مجھے باستے والدک کر سکتے ہیں ہی ایک سکتے ہیں سکتے ہیں اب تو وہ پیشتے کے لگے اچھا پیشتے ہے امیرالی کے ساتھ ایشو یہ ہوا کہ امیرالی ایتا ٹائم سما پہ بھی اور ایک اور چینل میں بھی وہ ساتھ میں پارٹی سے پیچھ کر رہے تھے تو افکرس جہاں پہ ہونا ان کا ضروری تھا اور وہاں پہ بھی ان کا ضروری ہے تو ہم ان کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے تو جو ہمارے بائیس کنٹسٹن تھے ان میں سے امیرالی کو آج ہم یہاں سے الیمنیٹ کریں گے ان کی مشکل کو آسان کریں گے اور وہ یہاں پہنچ نہیں سکے نک کے ساتھ اگر وہ دوسرے کومپیشن میں آلاس کر رہے ہیں تو cured اس کے لئے خوبصہ لگا اور ایک On ہےin بہت کیاری بہت جو یہی طور پر آیا ہے جہاں سنیں گے اور ہم جناد بھائی کو بھی یاد کریں گے ایسان بھائی، بابا کی طرح تو نہیں پرسکتے ہیں لیکن وہ الہی تیری چوکت پر بکھاری بہت ہے بہت کیاری بہت کیاری ہے بہت کیاری سراپا فاکر ہوں ایک زونہ دامت ساتھ لیا بیکاری وہ جس کے پاس جھولی ہے نا پیالا ہے بیکاری وہ جسے ہرس و حوث نے مار ڈالا ہے مطا اے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سب سکون قلب کی دولت حوس کی بھینٹ چڑھا کر لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہے تیرے کعبے کے آنچن میں سہارا لینے آیا ہے تیرے کعبے کے آنچن میں گناہوں کی لپٹ سے کائناتِ قلب افسردہ ارادِ مزمحل حمد شکستہ حوث نے مردہ کہاں سے ناؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ اس جنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سے آہی سے سراپا فاکر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی ابزبو حالی تیری چوکھٹ کے لائک ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک کہتے ہیں رمضان کا سمہ آپ دیکھ رہے ہیں شیخ سادی کہتے ہیں کہ اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود بھی تم خود سے محبت کرتے ہو لیکن اگر کوئی اور ایک بھی غلطی کرتا ہے تو اسے نفرت کرنے لگتے ہو یا تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھو اور یا پھر اپنی غلطیوں کو ختم کر لو تو اب جو دوسرے میں کہ آپ غلطی نظر آتی ہے تو اس کو اگنور کرنا بہت ضروری ہے تو ہم سب کو خدا حافظ بھی اس کے ساتھ کہیں گے خدا حافظ بھی اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سیف کا اور بابر کا کہ وہ آجاں پر آئے اور عمران بھی بس میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو حسن بھائی نے بات کی نا کہ معاف کرنے والا درگزر کرنے والا معاملہ یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں اتنی محبت اور معاف کرنے کا جذبہ جنید بھائی جیسے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھتا اور اب بھی جب یہ ہمارے شہزادے پڑھ رہے تھے نات تو مجھے جنید بھائی کی یاد تازہ اور کیفیت ہم سب کی ہی بلکل بلکل عزت عجیب سی کیفیت ہو چکی تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بھائی کے درجات بلائے ہمارے جو شہزادے ہیں ان کو یہ قلولیت کی نشان ہے کہ انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کو ہر قسم کے نظر بس سے بچائے جنگ بچے ہیں زندگی میں کچھ بھی چھوز کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے وہی راستہ چھوز کے ان کے والدوں نے جاتے جاتے یہی دعا کی شادری آبادری اور فسی بھائی آپ کے کلام پر تکتا دربار الگ تیرا دربار الگ تیرا جبریل تیرا خادم مہتاج ہے جگ تیرا کیا خوب تیرا گھر ہے کیا خوب کیا خوب تیرا گھر ہے داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے دساگل کی خزینیں دیں دساگل کی خزینیں دیں سارا جگ جگ خاندہ ہے خیرات مدینے دیں رحمت دا مہینہ ہے رحمت دا رحمت دا مہینہ ہے لوکہ دیاں لکھ تھارا ساڈی تھار مدینہ ہے لوکہ دیاں لکھ تھارا سارا رحمت دا مہینہ ہے لکھ تھارا نماندہ